بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و بارکاتو عالی حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں بہت سماعات کریں آج کیا ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو شخص غلط مسئلہ بیان کرے اس پر شریعت کا کیا حکم ہے بہت سارے مارکٹ میں آپ کو ایسے حضرات مل جائیں گے جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے اور ترہ ترہ کے فتوے دے دیتے ہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے وغیرہ تو ایسا شخص جو بے غیر علم کے پتوہ دے اس پر شریعت کا کیا حکم ہے اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے صحیح باتیں اور ایک اچھی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کوشش کروں گا جو شخص علم نہیں رکھتا ہو اور احکام شرع سے بلکل نہ بلد ہو ایسے لوگوں کا مسئلہ بتانا حرام ہے حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر علم کے فتوہ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لانت کرتے ہیں کنزلو مال جل دست صفاہ نمبر ایک سو ترانبے پر یہ مسئلہ مذکور ہے اور دوسری حدیث شریف میں ہے کہ یعنی تم میں سے جو شخص فتوہ دینے پر زیادہ جرورت کرتا ہے وہ دوہزت کی آگ پر زیادہ دلیر ہے کنزلو مال جل دست صفاہ نمبر ایک سو ستاسی پر یہ حدیث مذکور ہے ایسا ہی فتوہ فقی ملت جل دوم صفاہ نمبر دو سو سترہ پر مذکور ہے اسی طرح کے سوال پر ایک بات جو انہوں نے کہی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بغیر نولج کے بغیر علم کے فتوہ دے تو ایسے شخص پر کیا حکم ہے تو وہ فرماتے ہیں ایسا شخص اس فیل کے طبق سخت گناہگار اور مستحق کے علاق ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے غلط فتووں سے رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اندہ بغیر جانے کوئی بھی مسئلہ نہ بتانے کا عرض کرے پیارے سامرین و ناظرین جیسا کہ آپ نے سماعت کیا حدیث بھی آپ نے سماعت کی کہ جو شخص بغیر علم کے فتوہ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لانت کرتے ہیں تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمیں صحیح صحیح معلوم اگر ہمیں کسی مسئلے کے بارے میں پوری تحقیق کے ساتھ معلوم ہے کہ یہی مسئلہ ہے تب ہی ہم لوگوں کو بتائیں ایسا نہیں ہے کہ اپنے مند سے جو مند میں آیا بغ دیئے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے ہمارے دادا ایسے کہتے تھے ہمارے پردادا ایسے کرتے تھے یہ نہیں چلے گا جو معلوم ہے آپ کو تحقیق کے ساتھ معلوم ہے نہیں اس کتاب میں یہی ہے تب آپ بتائیں انشاءاللہ تبارہ و تعالی ہم اس پر عمل کرنے ہی کوشش کریں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ تبارہ و تعالی ہم کل پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر آئیں گے خوش رہے آباد رہے واللہ و تعالی السلام علیکم و رحمت اللہ و بارات